امام مہدی کے ظہور کے قبل جو حالات پیدا ہوں گے ان میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ سعودی عرب کی بادشاہت کا ہے دنیا کے اندر سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جہاں پر بادشاہت ہے جمہوریت نہیں ہے کمیونیزم اور جمہوریت کے اندر ایک بڑی جنگ جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بادشاہت میں ہر شخص یہ خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد بادشاہ بنا دیا جائے اس کے لیے اباؤ اجداد کو قتل بھی کیا جاتا ہے بہنوں بھائیوں کو قتل کیا جاتا ہے تاکہ بساوقات ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ بادشاہوں نے بادشاہت کو بچانے کے لیے اپنی اولاد تک کو جو ہے وہ قتل و غارت کا نشانہ بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری گفتگو سلسلہ وار علامات قیامت میں امام مہدی کے ظہور سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جاری ہے امام مہدی کے ظہور کے قبل جو حالات پیدا ہوں گے ان میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ سعودی عرب کی بادشاہت کا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی سوپر پاورز جو ہیں وہ پوری دنیا میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کوشہ ہیں اور ان کی یہ سٹرگل مسلسل جاری ہے اور اس کے لیے وہ ممالک کے اوپر پریشر بھی ڈالتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ جمہوری نظام کے اندر آ جائیں اسی وجہ سے کمیونیزم اور جمہوریت کے اندر ایک بڑی جنگ جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جس میں سرے فیرست امریکہ اور دوسری طرف کمیونیزم کو فروغ دینے والا ملک جو ہے وہ رشیہ ہے ان دونوں کی یہ نظام کی جنگ بھی ہمیں نظر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ طاقت کی جنگ تو بہرحال یہ ہے ہی ہے لیکن دنیا کے اندر سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جہاں پر بادشاہت ہے جمہوریت نہیں ہے اس کے باوجود اپنے مفادات کی خاطر بہت سے ممالک جو ہیں وہ سعودی عرب کی بادشاہت کو قبول کیے ہوئے ہیں نہ صرف قبول کیے ہوئے ہیں بلکہ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں یہی بادشاہت جو ہے یہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اسی بادشاہت کے اوپر مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا ظاہری سی بات ہے کہ بادشاہت میں ہر شخص یہ خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد بادشاہ بنا دیا جائے اس کے لیے اباؤ اجداد کو قتل بھی کیا جاتا ہے بہنوں بھائیوں کو قتل کیا جاتا ہے اپنے کزنز کو جو ہے وہ پابندے سلاسل کیا جاتا ہے اور ترہ ترہ کے ہتکنڈے استعمال کیا جاتے ہیں حتیٰ کہ بساوقات ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ بادشاہوں نے بادشاہت کو بچانے کے لیے اپنی اولاد تک کو جو ہے وہ قتل و غارت کا نشانہ بنایا ہوگا کچھ یوں جس کو حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے اندر بادشاہت کے اوپر جھگڑا ہوگا جو موجودہ بادشاہ ہوگا وہ وفات پا جائے گا اور اس کے وفات پانے کے بعد لوگ جو ہیں وہ بادشاہت کے اوپر جھگڑیں گے اور ظاہر ہے کہ بادشاہت کے اوپر جو جھگڑا ہوتا ہے تو وہ شاہی خاندانوں کے درمیان ہی ہوتا ہے جو اس کے خواہش مند ہوتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اسنا میں بنو حاشم قریش خاندان کا ایک شخص جو کہ ایک خاندانی تشخص رکھتا ہوگا اسے یہ خدشہ لاحق ہوگا کہ کہیں اسے جو ہے وہ بادشاہ کے لیے منتخب نہ کر لیا جائے چنانچہ وہ مدینہ میں رہتا ہوگا لیکن وہ اپنے آپ کو مزید روپوش کرنے کے لیے لوگوں سے چھپانے کے لیے مدینہ سے مکہ میں آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ مکہ میں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر خود کو محصور کر کے بیٹھا ہوا ہوگا اس وجہ سے کہ وہ منظر عام پر نہیں آنا چاہتا تھا تو لوگوں کو خبر ہو جائے گی کہ وہ شخص جو مکہ میں آیا ہے وہ اس بات کا اہل ہے کہ اسے جو ہے وہ اپنا خلیفہ نامزد کر لیا جائے چنانچہ لوگ گھر جائیں گے اس کے اور اس کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبردستی زبردستی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی جبرن لیکن لوگ ان کی ریکویسٹ اتنی کریں گے کہ ان کو وہاں ان کے گھر سے نکال کر بیت اللہ لے کر آئیں گے اور بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی جائے گی اور یہی وہ امام مہدی ہوں گے یعنی امام مہدی از خود سے آ کر خلافت کو سنبھالنے کے خواہش مند نہیں ہوں گے یا دعوے دار نہیں ہوں گے بلکہ لوگ ان کے اندر پائی جانے والی صلاحیت کو بھامتے ہوئے ان کو اپنا خلیفہ جو ہے وہ نامزد کریں گے تو یہ حالات کسی بھی وقت پیدا ہو سکتے ہیں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ سعودی عرب میں بادشاہت کے خلاف کوئی تحریک چل جائے یا جمہوریت کے فروغ کے لیے کوئی تحریک کھڑی ہو جائے یا کسی بھی بادشاہ کی موت کے بعد شاہی خاندان کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہو جائے اور یہ لڑائی جو ہے یہ طول پکڑ جائے تو یہ معاملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری علامات ہیں وہ تو یکے بعد دیگرے اپنے طور پر وہ چل ہی رہی ہیں لیکن اس کے بعد بھی امام مہدی کی پہچان کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوگی جس سے پوری دنیا میں پتا چل جائے گا کہ مکہ میں امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے وہ علامت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد شام سے امام مہدی کی سرکوبی کے لیے امام مہدی کے خلاف شام کے علاقے سے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ امام مہدی سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا جائے گا اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ امام مہدی کے اس وقت حلقہ یا حباب میں جو لوگ ہوں گے وہ کوئی لاکھوں کی تعداد میں نہیں ہوں گے بلکہ چند ہزار لوگ بعض روایات میں بارہ ہزار لوگوں کا تذکرہ ہے اور جو ابتدا میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے ان کی تعداد کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ وہ تین سو تیرہ کی تعداد ہوگی جتنی تعداد کے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تھی لیکن پھر اللہ رب العزت غائبانہ مدد کرتے ہوئے اس لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا یہ وہ وقت ہوگا جب اس لشکر کے دھنسائے جانے کی خبر پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی چنانچہ اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دور دراز سے لوگ اولیاء اکرام اور حدیث میں ذکر ہے عبدال کا یعنی جتنے بھی نیکوکار لوگ ہوں گے علاماء ہوں گے ولی اللہ ہوں گے ان سب کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو زمین میں دھنسایا گیا لشکر ہے یہ امام مہدی کے خلاف جا رہا تھا اور یہ امام مہدی جن کا ظہور مکہ میں ہوا ہے یہ واقعاً سچے امام ہیں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگ جوگ در جوگ ہیں جو ہے وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے وہاں پر چر دوڑیں گے لیکن معاملہ یہی پر ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ قلب قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جو ہے وہ بھی شام کے علاقے سے دوبارہ امام مہدی کے اوپر چڑھائی کرے گا پھر امام مہدی جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ چونکہ اس وقت جو ہے وہ ایک بڑا لشکر تیار ہو چکا ہوگا چنانچہ امام مہدی جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ دو بدو جو ہے وہ فائٹ ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ قلب کی جنگ ہے یہی وہ قلب کی جنگ ہے اور اس کے بارے میں ترغیب دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص خسارے میں رہے گا جو قلب کی غنیمت سے محروم رہا یعنی کہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہو تو اس وقت اگر کسی مسلمان کو امام مہدی کا ساتھ دے کے اس جنگ میں شرکت کا موقع مل جائے تو اسے پیچھے نہیں رہنا چاہیے یعنی وہ شخص جو ہے وہ اس نعمت سے اور اس نوید سے اس خوشبختی سے محروم رہ جائے گا جو امام مہدی کے ساتھ مل کر فائٹ کرنے والوں کو حاصل ہوگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ کے بعد پھر امام مہدی کا جو غلبہ ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا اور سات یا نو سال کے دوران امام مہدی جو ہے وہ دنیا کے اوپر پوری دنیا کے اوپر ایک امن و امان کی کیفیت جو ہے وہ قائم کر دیں گے حتی کہ اسی طرح امن و امان میں جو ہے وہ لوگ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے اور پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے اور یہاں میں یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ امام مہدی کے آخری دور میں جب وہ پوری دنیا پہ امن و امان قائم کر چکے ہوں گے تو پھر دوسری طرف سے خراسان کے طرف سے دجال جو ہے وہ اپنا کام شروع کرے گا پھر امام مہدی تو وہ وفات پا جائیں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کا خاتمہ کریں گے اور اس سے آگے پھر بہت سی علامات ہیں جو ہماری اسی سیریز کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ